ابھی رمضان کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا حساب کتاب کئی گناہ زیادہ بڑھا دیں گے اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ اور شوق اور لگن اس کے اندر بھی کافی اضافہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے اور خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائے میں آپ کے سامنے اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو اگر آدمی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کے بدلے یا اس ایک صورت کے بدلے ہزار آیتوں کے پڑھنے کا سواب عطا فرماتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر اگر آپ یہ پڑھیں گے تو ہزار آیتوں کا سواب تو حدیث کی بنیاد پر ملا ہی اور ساتھ ساتھ رمضان کی جو فضیلت ہے کہ ہر نیکی کا حساب کتاب بہت زیادہ اضافی طور پر ستر گناہ تک کر دیا جاتا ہے تو ستر ہزار آیتوں کے پڑھنے کا سواب آپ کو ملے گا تو کیوں نہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث بتلا ہوں جس حدیث پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر میں روزانہ اتنا تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ایک صورت تو میں ضرور پڑھ سکتا ہوں جس سے میں ایک ہزار آیت کے پڑھنے کا سواب پا جاؤں یہ تو رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی یہ معامل بنانا چاہیے کہ صبح و شام میں جہاں ہم اور دعائیں پڑھتے ہیں وہاں پر قرآن کریم کی چند صورتوں کو بھی پڑھ لیں آپ قرآن پاک میں سے دس پارے روزانہ پڑھتے ہیں تین پارے روزانہ پڑھتے ہیں یا ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہیں وہ تو آپ پڑھئے اپنے معامل میں شامل لکھئے لیکن ساتھ میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں فضیلت والی ہیں جیسے کچھ صورتوں کو پڑھنے سے آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے کچھ صورتوں کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے تو اسی طرح ایک صورت سورت التکاثر اس کے اندر دنیا پرستی اور آخرت کو بھلا دینے پر خوب ضرب لگائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی آخرت سے غافل ہو کر اللہ رب العزت کے عذاب سے غافل ہو کر اور جنت کی نعمتوں سے غافل ہو کر اپنی دنیا کو گزارے بلکہ اللہ رب العزت کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھے اور آخرت کا استحظار ہمیشہ رکھے پھر اس طریقے سے زندگی گزارے تو یہ الحاکم التکاثر کے بارے میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیت کی تلاوت کر سکتا ہو صحابہ نے کہا حضور ایک ہزار آیت کی تلاوت ہم کیسے کر سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سورة الحاکم التکاثر پڑھ سکتا ہو سب نے کہا ہاں ضرور پڑھ سکتے ہیں تو ایک مرتبہ سورت تکاثر پڑھنے پر ایک ہزار آیتوں کے برابر سواب ملے گا یعنی سورت تکاثر کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ایسا سمجھے گویا کہ آپ نے ایک ہزار آیت کی تلاوت کی تو ایک ہزار آیت کے پڑھنے پر آپ کو جو سواب ملا وہی سواب صرف ایک مختصر سی سورت کو پڑھنے پر ملا اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز پر کوئی بید نہیں ہے اللہ رب العزت بے پناہ نوازنے والے اور عظیم خزانے کے مالک ہے لہذا وہ جتنا دینا چاہے دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ حدیث پاک ہے شعب العیمان کی حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آنہما راوی ہیں جس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سورت تکاثر ایک مرتبہ پڑھنے پر ہزار آیتوں کے برابر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا آپ کو سواب ملا تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق